اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی رمضان اسپیشل میں آج میں آپ کے ساتھ کرسپی کرنکی کوئک اور مزدار سی سنیکس کی ریسپی شیر کرنے والی ہوں میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد بس ساپ ہوں گے مزدار سی سنیکس ہوں گے اور مزے ہی مزے ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کی تمام چیزیں آپ کی کچھر میں اوریڈی موجود ہوں گی تو چلو جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آلو کے سنیکس بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے آلو میں نے ایک بڑی سا اس کا آلو لے کر کہ اس کو واش کیا پیل آف کیا اور چنم انہوں سے کیوز میں کٹ کر لیا آلو کو نام بہت زیادہ پتلہ کٹ نہیں کرنا لیکن ٹرائے کرنا کہ اس کے جو کیوبز ہیں وہ چھوٹے بٹھ ذرا موٹے موٹے ہوں ابھی ایک باؤل میں سویمنگ پول بناتے ہوئے اس میں خوب سارا پانی ایڈ کریں گے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے جی آلو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ سارا اسٹارچ وغیرہ غائب ہو جائے گا آلو لیزی بھی نہیں پڑیں گے اور ان کا کرنچ برقرار رہے گا آلو کو دو تین دفعہ اچھے سے واش کر لینے کے بعد ایک دوسرے والے برطن میں ٹرانسفر کرنا ہے پھر اس میں ہوب سارا پانی شامل کرنا ہے فلیم اون کرنا ہے اور آلو کو چھوڑ دینا بوائل ہونے کے لیے آلو کو فل بوائل نہیں کرنا اس کو ففٹی پرسنٹ تک بوائل کر لینا ہے کیونکہ اگر اس کو زیادہ بوائل کریں گے تو یہ جلدی سے ٹوٹ جائیں گے اور ان کی شیپ بھی تھوڑی خراب ہو جائے گی بوائل کر لینے کے بعد سارا پانی ڈرین اوٹ کریں گے آلو کو ہش کریں گے اور ٹرانسفر کریں گے ایک کلین مکسنگ بول میں ابھی باری آتی ہے سپائسی سیٹ کرنے کی وان ٹی سپون گورا چٹا نمک وان ٹی سپون کالی کلوٹی مرچوں کا پاوڈر ٹو ٹی بل سپون کون فلار ایٹ کر رہی ہوں اس سے اس کو بائنڈنگ بھی ملے گی اور کرنچ بھی ملے گا ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کی اچھے سے مکسی مکسی کرنی ہے اور اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ اور مزیددار سا کام سٹارٹ ہونے والا ہے تو جی مکسنگ اس ٹن اب اس لیپ پہ تھوڑا سا آئل ٹپ کھائیں گے اس کی گریسنگ کریں گے اور پھر اس کے اوپر ڈالیں گے علوو والا مکسٹر اور اس مکسٹر کو نچ کورسی شیپ دے لیں گے شیپ دے لینے کے بعد نائف اٹھانی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سو ٹکریاں کٹ کر لینی ہے اور اس کے علاوہ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے اچھا جی کٹنگ کے بعد اس کو تھوڑی تیر ریسٹ دینا ہے ابھی ایک پین مدیل کھول کے گئی یا پھر اویل ایڈ کر دینا ہے اویل جب اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے تو سنیکس بنانے شروع کر دینا ہے میٹیم میٹیم لو فلیم پہ ان کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک پیارا پیارا سا کلر نہ آ جائے اچھا میں نے ان کو دو بیچز میں فرائی کیا تھا ایک والے کو میں نے تھوڑا سا ڈار کلر دیا اور ایک والے کو تھوڑا سا لائٹ کلر دیا تو آپ کو جو کلر اچھا لگے وہ دے لیجئے گا تو جی فائن لی گرما گرم مزیدہ کرسپی اور کرنچی سے سنیکس ہو چکے ہیں ریڈی آپ اس کو اپنی فیوریٹ والی چٹنی یا پھر کچپ کے ساتھ ہی جوائے کر سکتے ہو اور اس رمضان میں یہ ریسپی ٹرائی کرنا مت بولیے گا تو ابھی آپ لوگ بھی تھوڑا سا پیار دکھاؤ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو جلدی ملیں گے پھر نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا دعا میں ہی آ رکھئے گا فیا من اللہ ببای